اسلام علیکم پاکستان پراپٹی لیڈر سے میں ہوں رانات نانمدر سر بحریہ ٹاؤن میں پانچ سوگر اس کے پراؤٹ کے بارے میں بات کریں گے خاص طور پر بحریہ گالف سٹی کے بارے میں بحریہ گالف سٹی سے متعلق بہت سارے لوگوں کی انفرمیشن نامکمل ہے یا غیر واضح ہے یہ یہاں پر نیگٹیو ریٹس کا سن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی لینڈ اللیگل ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں یہاں اللیگل لینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر سو فیصد کلیر لینڈ ہے بیسیکلی یہاں پر پرائز کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یا نیگٹیو پرائز کا جانا یہ ساری چیزیں بیسیکلی ریلیٹ کرتی ہیں جب پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے اس کی اوور پرائزنگ پر میری نظر میں پانچ سو گس کے پراؤٹ جب گالف سٹی کو لانچ کیا گیا تو پانچ سو گس کے پراؤٹ کی جو پرائز رکھی گئی وہ اوور پرائز تھا ڈسٹنس کے حوالے سے یا لوکیشن کے حوالے سے ابھی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اوور پرائز تھا کیونکہ ابھی جب بھی کوئی نئی ڈیل آتی ہے نیا پراؤٹ ہوگا اس میں سائز تو سیم ہی ہے پانچ سو گس ہم اس کو ہمیشہ سے یعنی ریلیٹ کریں گے یا کمپریزن کریں گے جو پریویسلی ہمارے پروجیکٹس اویلیبل ہیں جو پریویسلی پرسنگٹس میں پانچ سو گس کے پراؤٹس اویلیبل ہیں اگر بہریہ گولف شیٹی کو پراؤٹس کا کمپریزن کیا جائے پریسینڈ 29 کی کیمتوں سے پریسینڈ 27�이 کی کیمتوں سے پریسینڈ 17 اور پریسینڈ 4 یا بہریہ ہیلز پر پانچ سو گس کے پراؤٹس ہیں ان سارے پراؤٹس کو پانچ سو گس کی ساری لوکیشنز کو کمپریزن کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پریسنگ 4 اور پریسنگ 17 یا بہریہ ہیلز ان تین ایریاس کی قیمتیں زیادہ ہونے کی لوجک ریزن ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن بہر یہ گولف سٹی کے اندر ہر وہ پلوٹ جو گولف کورس کو فیس کر رہا ہے اس کی قیمت کا زیادہ ہونا ہمیں لوجکل سمجھ میں آتا ہے لیکن گولف سٹی کا صرف ایڈریس ہونا یا مطلب اس کی لوکیشن ہونا اور پھر عام سٹیٹ کا پلوٹ ہونا کہ آپ کے مطلب جہاں پر آپ کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں وہاں سے ڈریکٹ ایکسپوریر ڈریکٹ آپ کو ویو نہ ملے گولف سٹی کا یا گولف کورس کا سوری تو وہاں پہ پانچ سو گز کے پلوٹ کی ضرورت سے زیادہ قیمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اسی لیے جب بھی بیریہ گولف سٹی کی بات ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس پروجیکٹ کی نویت کو اس کی سنسٹیوٹی کو نہیں سمجھتے تو شاید اسی لیے وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں یہ اللیگل لینڈ ہے کیونکہ اگر اللیگل ہوتی تو جب سپریم کورٹ کے جہاں پہ کیسی چل رہے تھے جب سروے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس سروے کیا گیا اور بہریہ ٹاؤن کے پریمیسز کو ڈیفائن کیا گیا باؤنٹری والز کی کنسٹیکشن کی گئی ان سارے فیزز میں کبھی بھی بہریہ گولف سٹی کے اس سارے ایریا کو پریمیسز کو کہیں بھی باؤنٹری والز سے باہر نہیں کیا گیا نہ کہیں اللیگل ڈیکلیئر کیا گیا ایک دن کے لیے بھی وہاں پہ ڈیویلپنٹ کا کام رکھا ہے آن سائٹ آپ لوگ آ کر دیکھیں یہاں پہ ڈیویلپنٹ کا کام سوفی صد پورا ہے صرف قیمتیں کم ہونے کی جو ایک دو تین وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں پریسنگ ٹونٹی نائن اور پریسنگ ٹونٹی سیون ایک ہی قیمتوں سے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانچ سو گز کا پلوٹ بریئر گولف سیٹی کا مہنگا دیا گیا تھا یعنی ایٹی فائیو لیک روپیز میں دیا گیا تھا جو کہ سامنے پریسنگ ٹونٹی نائن میں آج آپ کو پچاس پچپن ساٹھ لاکھ میں بڑے آرام سے پلوٹ مل جاتا ہے پریسنگ ٹونٹی سیون اے میں پانچ سو گز کا پلوٹ آپ کو تقریباً ٹونٹی فائیو لیک روپیز سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹونٹی فائیو یا سکسٹی لیک روپیز تک بہت زبردست پلوٹ بھی مل رہا ہے یعنی پارک کے سامنے والا پلوٹ بھی مل رہا ہے اس وقت جب آپ ایک جنرل پلوٹ کو کمپیریزن کریں گے تو یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا لیکن ہاں وہ چند ایک پلوٹ جو بریئر گولف سیٹی کے اندر گولف کا آپ کو پورا ویو ملے یعنی آپ اپنے ڈائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں یعنی آپ اپنے کچن سے پورا ایک ایک سپوریر لینا چاہ رہے ہیں آپ کو ویو ملتا ہے اور پھر پوری گلاس کی وال آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں گولف کورس آپ کو ملتا ہے لش گرین آپ کو لیکس ملتی ہیں اور پورے فاؤنٹین سلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ویو لینے کے لیے ہمیں ایک کاسٹ پے کرنا یا ان شکین لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو لوگ وش کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر ایسی لوکیشن کے لیے we are ready to pay ان لوگوں کے لیے اس کی پرائز سمجھ آتی ہے کہ جو آج بھی ایک کروڑ سے زیادہ ڈیمانڈ میں پلوٹس مارکیٹ میں سیل کے لیے آتے ہیں لیکن جو عام سٹیڈ کا پلوٹ ہوگا جو کیٹیگری بھی نہیں ہوگا اور ڈیریکٹ ایکسپوریر بھی نہیں ہے وہ پلوٹ پھر آپ کو اوویسلی پچاس پچپنس ہاتھ لاک روپے میں ہی پرچیز کرنا پڑے گا تو اگر آپ نے ایٹی فائیو میں وہ بک کروایا تھا تو آج سکسٹی فائیو میں سکسٹی میں یا سیونٹی لیک میں آپ بیچ رہے ہیں تو وہ پھر کرنٹ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ وہ چیز بیچ رہے ہیں تو جو نیگٹیو پرائز پر مل رہا ہے پانچ سو کس کا پلوٹ آج آپ کو بیری ایک گالف سیڈی کے پروجیکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی یا اس کی سینسٹیویٹی اس کی نویت اس کی امپورٹنس کی سمجھ نہیں ہے تو آپ لوگ آ کر دیکھیں آنے والے ٹائم میں یہ پلوٹ آپ کو مطلب میں بڑے شور ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے پانچ دس سالوں میں یہاں پر پانچ چھ سات یا دس کروڑ تک کی قیمتیں یہاں پر اسی پانچ سو کس کے پلوٹ کی ہوں گی بیکاوز بیری ایک گالف سیٹی is a والد and gated community within barrier town premises اور پھر اس کے اندر یعنی گالف جتنا بھی gated community ہوگی یہاں پہ ہر کسی کا گزر بسر بڑے آرام سے نہیں ہوگا it would be a gated community سو افیس پوزیشن یہاں پر مل چکا ہے آٹھ دس پندرہ گھروں کی کنسکشن وہاں پر جاری ہے اس وقت آن سائٹ آپ لوگ آ کر دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ لوگ پانچ سو کس کا پلوٹ ہیں وہ آج بھی سستے ہیں آنے والے ٹائم میں بھی سستے رہیں گے اگر آپ لوگ پلوٹ وہاں پر ہیں اور دیپ پلوٹ ہیں kindly اس سے transaction میں آئیں اس کو sale کریں اور بہتر location کا لیں اور جو کئی ضرورت مند لوگ آج 500 گز کا پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں یعنی جن کا budget ماجرد کے ساتھ زیادہ نہیں ہیں وہ بہری گال سٹی میں بھی آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کوئی بھی negative price پر transaction ہو رہی ہے پاکستان property leaders پی پیل سے میں رانہ عددان مدسر آپ لوگوں کو آج 500 گز کے پلوٹ کے لئے انوائٹ کرتا ہوں جو بہری گال سٹی کے پلوٹ مینجمنٹ اس کے لئے اگری کر گئی اور اس کو انسٹالمنٹ میں پی کر رہی ہے وہ سات سال کا عرصہ ہے یہ پانچ سات سال کا عرصہ انشاءاللہ گزر جانے دیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ ساری پرائز یہ ساری لوکیشن آپ کو ملٹیپلائی مینی ٹائمز انشاءاللہ تو ساری چیزوں کے بارے میں بہت پوزیٹیو ہوں خاص طور پر بیریئر گولف شیٹی کے پروجیٹ کے بارے میں کیونکہ یہاں پر ساری پوزیشن مل چکے ہیں لوگ کنسکشن بھی سٹارٹ کر چکے ہیں اور آنے والے ٹائم میں بھی آج بھی اپنے بجٹ کے اگرڈنگ پر 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 اوپرٹیز اویل کریں اس طرح کی لوگیشن آپ کو بیریئر دوبارہ نہیں دے سکے گا ٹھیک ہے اور میری طرف سے سا افیسر ریکمینڈیشن ہے بیریئر گولف شیٹی کے پروجیٹ کے لئے تینک کی سو مچ